نبسکار ساتھیوں ہریانہ کی راجنیتی میں سبھی پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح سے جاتی جو سمیکرن ہے کسی طرح سے جو ساماجک سمیکرن جو تانہ بانہ ہے اس کو سادنے کی کوشش کی جائے اور اس کے آدھار پر جو بڑا ووٹ بینک ہے اس کو کہیں کہیں اپنی طرف سمرتی تو وہ کر پائیں اسی جگت میں فیلال ہریانہ ویدان سباہ کے لیے بی جے پی اور کونگریس نے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں جکر کر لیتے ہیں بی جے پی کی طرف سے یہاں پر ایک طرح سے یہاں پر گوشنا کر دی گئی ہے کہ ہریانہ میں جو چناؤ لڑے جائیں گے وہ پردانمتری نیزندر موڈی جی کی نیترتو میں یہاں پر نیب سنگھ سینی جو ہریانہ کی فیلال ورطمان سی ایم ہیں انہی کے چہرے پر یہاں پر چناؤ لڑا جائے گا ساتھ ہی یہاں پر ہریانہ کا پورا سی امانورلال کھٹر بھی یہاں پر ہریانہ میں جو جن سبائے ہیں ان کو یہاں پر سمبودھ کرتے نظر آئیں گے وہیں ہریانہ میں لگاتار نائب سنگھ سینی کوشش کر رہے ہیں کہ یوہاں کو ساتھ سکے اور یہاں پر جو گریب طبقہ ہے اس کے لئے بمپر جو گھوشنا ہے نائب سنگھ سینی سرکار دوارہ وہ لگاتار کی جا رہی ہے جس کے انترکہ تو وہ یہاں پر ہیپی کارڈ یوجنا ہو چاہ یہاں پر جو سو سوگج کے پلات ہے وہ یہاں پر لوگوں کو ویترت کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی یہاں پر جو ہریانہ پولیس کی جو رکی ہوئی نوکریہ ہیں ان کو یہاں پر ایک طرح سے پھر سے شروع کرنا اور یہاں پر جو بھرتی پر کریا تھی اس کو پھر سے شروع کرنا ساتھ ہی یہاں پر الگ الگ طریقے سے لوگوں تک پہنچنے کا ساتھ ہی یہاں پر بی جے پر کوشش کر رہی ہے کہ کسی نے کسی طرح سے یہاں پر نائب سنگھ سینی کے چہرے پر جو ایک او بی سی چہرہ ہے ہریانہ میں ان کے آدار پر یہاں پر جو تیس پرسنٹ او بی سی سماج ہے اس کو سہادنے کی جو ان کی کوشش ہے وہ کہنے کہنے سفل ہو جائے اور اس کے آدار پر وہ ہریانہ تیسری بار سرکار بنانے میں کامیاب رہے وہیں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کی طرف سے یہاں پر اب کے بار گوشنا کی گئی کہ ہریانہ میں ان کو کسی بیساکی کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ہریانہ میں بی جے پی اس بار گھٹ بندن کے موڈ میں نہیں ہے وہ اکیلے کے دم پر یہاں پر سرکار بنانا چاہتی ہے وہیں اس کی دوسری طرف ہریانہ میں کونگریز جس کی پارٹی کے اندر جو کارے کرتا ہے جو نیتا ہے وہ ایک طرح سے لوگ سوا چناؤں کے بعد خاص سے خوش نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر لوگوں کو اور ووڈ بینک کو سہادنے میں ایک طرح سے سفل ہوئے ہیں اور اس کا وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر سمیکن جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں جو آقلن ہے کہ اب کی بار یہاں پر ویدان سوا میں بھی ان کے لئے کہیں نہ کہیں چنوٹیاں جو تھی وہ کم ہو کر یہاں پر لوگوں کا بھاری جن سمرتن ملے گا کیونکہ ہریانہ میں فیلحال کے جو مودے ہیں وہ لوکل سترکے ہیں اور اس کے کارن یہاں پر لگاتار لوگ کونگریز کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں اور وہیں ساتھ ساتھ چلی بات کر لیتے ہیں اپنے مین مودے کی جو کونگریز سے جڑا ہے یہاں پر کونگریز یہاں پر لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ ایسی سماج جو ہریانہ میں 20% کے آسپاس ہے اس کو ساتھ پائے کیونکہ یہاں پر ہریانہ میں جو لوگ سباز چنا ہوئے تھے اس میں کونگریز نے سویدان بچاؤ کی جو بات تھی اس کو پرجور طریقے سے اٹھایا تھا اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں اپنی طرف یہاں پر سمرتت کیا تھا جس کا ایک بوٹوں میں جو اثر تھا وہ دیکھنے کو ملے جہاں پر ہریانہ میں کونگریز کو ایسی سماج کے بہت زیادہ ووٹ ملے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لوگوں کے بیچ میں اگریشن تھا جس میسیج کو کونگریز نے یہاں پر کنوے کیا تھا راحول گاندی جو سویدان کی کتاب کو اٹھا کر یہاں پر لوگوں کے بیچ پہنچے تھے ساتھ ہی اب جو ہریانہ کے فیلحال جو نو نیروازی سانچد ہے دیپیندر جنگھ ھوڈڈا وہ یہاں پر روتک لوگ سوا میں دھنیوہ دورے کے دوران اس سویدان پوستک کو یہاں پر لے کر بار بار گھومتے دکھائے دیا اور انہوں نے ویدان سوا چناؤ کا جو آگاز تھا اس کو لے کر بھی یہاں پر انہوں نے سویدان کی جو کتاب تھی اس کو لے کر یہاں پر شروعات کی ہے ساتھ ہی دیپیندر سنگھ ھوڈڈا روتک میں دھنیوہ دوروں کے دوران یہاں پر انڈیا کی جو جیت تھی ابھی ساؤت افریقہ کو ہرا کر وہاں پر اس کا جکر کرتے بھی انہوں نے یہ کہا کی انڈیا تو جیت گیا اب ہریانہ میں جو بی جے پی کا کساسن ہے اس سے بھی ہریانہ کے لوگ لڑ رہے ہیں اور آنے والے چناؤ میں یہاں پر بی جے پی کی سرکار کو اکھاڑ پھیکیں گے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ دیپیندر سنگھ ھوڈڈا نے انڈیا کو لے کر کیا کہا اور آنے والے ویدان سوا چناؤ کو لے کر انہوں کی تیاریاں کس طرح کی ہیں سمیدان تو بچا لیا آپ نے مگر لڑائی باقی ہے سمیدان کو بچائے رکھنے کے لئے لڑائی لڑیں گے آپ نے دیکھا جو سنسط کے اندر ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا مگر اب ہریانے کو بچانے کی باری ہے کل ورلڈ کپ تھا انڈیا تو جیت گیا ورلڈ کپ میں جیت گیا کی نہیں جیت گیا شکہ ہونا ہے ورلڈ کپ میں انڈیا تو جیت گیا لیکن اس بھاجپا کی نکارہ سرکار سے ہریانے والوں کی لڑائی ابھی چل رہی ہے انڈیا تو جیت گیا لیکن ہریانے کو بھی جتانا بھی باقی ہے BJP کی سرکار سے انڈیا تو جیت گیا جیت گیا جیتے گا جیتے گا کی نہیں جیتے گا انڈیا بھی BJP کی سرکار کو ہرائیں گے اور ہریانے کو جیتائیں گے یہ ویاسنکلپ ہے دیکھا آپ نے کس طرح سے دیپیندر شنگھ ہڑڈا یہاں پر ایک الگ اچھا میں نظر آ رہے ہیں اور وہ لگاتار لوگوں کے بیچ میں دھنیوا دورے کے جریعے ویدان سبق چندا کو کہیں نہ کہیں سادنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی دوسری طرح بی جے پی کا بڑا کھیما یہاں پر جو راشتری شتر کے جو نیتا ہے وہ یہاں پر لوگوں کو اپنی طرح سمرتی کرنے کا پریاض کر رہے ہیں بی جے پی کا بڑا کھیما یہاں بی جے پی جو بڑے نیتا ہے جیسے امیچہ ہے یہاں پر جے پی نڈا ہے وہ یہاں پر پنچکولا میں جو پارٹی کا آئیوجن تھا اس میں سملت ہو کر یہاں پر ایک سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی سنگٹھی تھا ہے ہریانہ میں اور اس بار جو چناؤں ہوں گے وہ ہریانہ میں بڑے مزیدار اور روچک ہوں گے حالانکہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ سویدھان کی جو بات ہے بار بار جو کونگرس طرف سویدھان کی بات کی جا رہی ہے وہی دوسری طرف بی جے پی کی طرف سے جو یہاں پر او بی سی سمازو سادنے کے لیے نائب سنگھ سینی کو پرمک چہرہ بنا کر میدان میں اتارا گیا ہے یہ کتنا یہاں پر پربھاوی رہے گا اور فائدے مند رہے گا اور آپ لوگوں کی ویدھان سباسی اب کی بار فیوریٹ کانڈیٹ کون سی پارٹی کا کون رہنے والا ہے اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے گا دنے واد